اتر بھارت میں جنگلوں میں عوشدی گھنوں کی خان مانے جانے والے خرڑ کا پودا بہتیاتا ہی پایا جاتا ہے لیکن اس کی انت قسم کو ہالٹی کلچر اینڈ فورسٹری کالج نیری حمیرپور کے بشے شگیوں نے تیار کیا ہے اس کی چھ انت قسمیں تیار کی گئی ہیں جن میں فل کا وجن سو سے لگ بھگ ادھکی پایا جا رہا ہے ان چھ انت قسموں کے ہرڑ کے پودوں کی پراجاتیوں کی خاص بات یہ ہے کہ کیچن گارڈنگ میں جہاں جگہ کم رہتی ہے وہاں بھی ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے پودے گملے میں ہی فصل دینا شروع کر چکے ہیں دس سے پندر گرام کی وجنی پارمپرک ہرڑ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا اور اس کے کئی گھن بھی آپ جانتے ہوں گے اتر بھارت میں جنگلوں میں عوشدی گھنوں کی خان مانے جانے والے ہرڑ کا پودا بہتیاتا پایا جاتا ہے لیکن اس کی انت قسم کو اب نیری ہالٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کی وششگیوں نے تیار کیا ہے چھ انت قسم کی تیار کی گئی ان پودوں میں سو سے ادھک فل بھی لگے ہیں اتنا ہی نہیں گرافٹنگ تقنیق سے مادہم طریقے سے تیار قسم دو سال میں ہی گملوں میں اپنا فصل دینا شروع کر چکی ہیں محج دو سال کے بھی تر قسم کے یہ ہرڑ کے پودے فصل دے رہے ہیں جبکہ پارمپرک ہرڑ کا پیڑ دس سے بارہ سال بعد ہی فل دیتا ہے اور اس کا وجن محج دس سے پندرہ گرام ہوتا ہے ان چھ انت قسم کے ہرڑ کے پودوں کی پراجاتیوں کی خاص بات یہ ہے کہ کچن گارڈن میں جہاں جگہ کم رہتی ہے وہاں بھی ان کی فصل لگائی جا سکتی ہے پودے گملے میں ہی فصل دینا بھی شروع کر چکے ہیں وانکی ویشوی دیالے کے ہالٹی کلچر اینڈ فورسٹری سنستان کے دین ڈاکٹر کمل شرما نے بتایا کہ جو عام طور پر ہرڑ یہاں کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے وہ کافی چھوٹی ہوتی تھی تتہا ان کا وجن بھی کم ہوتا تھا لیکن جو سنستان دوارہ ہرڑ اگائی گئی ہے اس کا وجن بھی عادق ہے اور انترازچے باجار میں بھی اس کی اچھی قیمت ہے انہوں نے بتایا کہ ان پودوں کے فصل کو آگے بھی نریات کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہرڑ کو آسانی سے کہیں بھی پیدا کیا جا سکتا ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ ہرڑ کا بگیچہ لگایا ہوا ہے آپ جیسے دیکھتے ہیں ابھی ہم نے کچھ فروٹ بھی آپ کو دکھایا جس میں جو ہمارا دیسی بالی ہرڑ ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے پانچ سے دس گرام اور پندرہ گرام سے زیادہ نہیں ہوتی اس کا جو ایک فروٹ کا سائز ہے یا بیٹ ہے ہمارے جو یہاں پہ ہرڑ ہم نے چھے قسمیں تیار کی ہیں اس کا فروٹ بہت بڑا ہوتا ہے سو سے ایک سو بیس پچیس گرام تک بھی چلا جاتا ہے ایک فروٹ کا بیٹ تو اس کی مارکٹ ویلیو بہت اچھی ہے ہمارے جو جنگلوں میں ہرڑ پائی جاتی ہے قریب پچانمے پر ساتھ ہرڑ ہے ایسی ہے جو بلکہ چھوٹی قسم کی ہوتی ہے جس کا بجار میں ہمارے کسانوں کو اچھا ریٹ نہیں ملتا اس لیے اور اس کی ساتھ میں خپت بھی کم ہے جو بڑے سائز کی ہرڑ ہے اس کی مارکٹ بہت اچھی ہے اور یہ یہاں پر ہی ہندوستان میں اس کی مارکٹ نہیں ہے بلکہ باہر کے دیشوں کو بھی یہاں سے بہت سارا ہرڑ کا فروٹ نریاد کیا جاتا ہے جیسے ہمارے گلف کنٹریز یا افغانستان ہیں بہاں کو کافی سارا فروٹ جو ہے وہ یہاں سے نریاد ہوتا ہے پاکستان کے راستے سے تو ہمارے جو کسان ہیں ہرڑ ایک ایسا فروٹ ہے کہ اس میں نقصان کی چانسیز بہت کم ہے یہ ایک تو بہت ہارڈی پلانٹ ہے اس کو کہیں بھی اگایا جا سکتا ہے آسانی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو یہاں پر یہ بھگیچہ ہم نے تیار کیا ہوا ہے اس میں مٹی گہری زیادہ نہیں ہے اتنی اچھی مٹی نہیں ہے اس میں پوشک تتوہ نہیں ہے مٹی میں پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فروٹ جو ہے وہ بہت ہی امتہ کا بڑا سائز کا اور بھرپور ماترہ میں ایک ایک پیڑ پہ لگا ہوا ہے ہمارے یہ جو پیڑ یہاں پہ ہیں ہمارے تیرہ سال کے ایک پیڑ سے ہم نے پچھلے سال دو سو پچیس کلو فروٹ ہاربیسٹ کیا تھا جس کی مارکٹ ریٹ بہت ہی اچھا ہے ڈاکٹر کمل شرما نے بتایا کہ پرانوں میں ہرڑ کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے تتہا آشنی گنوں سے یہ بھرپور ہیں انہوں نے بتایا کہ ہرڑ میں سب پرکار کے رس پائے جاتے ہیں کیسلا تیکھا کڑوہ اتیادی انہوں نے بتایا کہ پیر سے لے کر سر تک جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کشمتہ ہرڑ میں پائے جاتی ہے بالوں گلے خانسی آنکھوں اور پیٹ کی بیماری کے لیے یہ رام وان ہے ہرڑ ایک ایسا پودا ہے جس کو اگر آپ شاستروں میں دیکھیں ہمارے جو پرانی کتابیں لکھی گئی ہیں ایوروید کے اوپر یا میڈیسنز کے اوپر اس میں ہرڑ کو ماتا کا درجہ دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ جس طرح ہرڑ جس طرح ماتا اپنے بچے کا لالن پالن کرتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے ہرڑ جو آدمی اس کا سیون کرتا ہے اس کا لالن پالن کرتی ہے ہرڑ میں سب پرکار کے رس پائے جاتے ہیں جیسے آپ کا کسیلا ہے میٹھا ہے کڑوہ ہے تیکت ہے سب پرکار کے رس اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ گنوں کی کھان سمجھی جاتی ہے اوشدیے گنوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت سارے گن اوشدیے گن بدیامان ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ پیر سے لے کے سر تک جتنی بھی بیماریاں ہمارے شریر میں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کشمتہ ہرڑ میں پائی جاتی ہے جیسے ہم اگر بات کریں تو بالوں کو یہ کالا کرنے میں شاہتہ کرتی ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتی ہے ہمارے گلے کو ٹھیک رکھتی ہے خانسی کو ٹھیک کرتی ہے لنگز کو ٹھیک کرتی ہے ہمارے ہردیا کو ٹھیک رکھتی ہے سٹین تھن کرتی ہے اور لونجی بیٹی بڑھاتی ہے کہتے ہیں کہ جو آدمی ہرڑ کا نیرانتر سیبن کرتا ہے اس کی دیرگائیوں ہوتی ہے پیٹ کے لیے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں ہرڑ کو رامبان سمجھا جاتا ہے تریفلا کا نام آپ نے سنا ہوگا تو تین گھٹک تین فروٹ ہوتے ہیں تریفلا ہرڑ بیڑا آملا ہرڑ ان میں ایک مکھیا گھٹک ہے تریفلا کا جو ہمارے پیٹ کے لیے رامبان سمجھا جاتا ہے